پھر بلوچستان کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے کیوں اس کی بہت ساری وجوہات وجوہات ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسرجنسی وہاں پہ دوبارہ سے بہت زیادہ ہوئی ہے اور زوروں پر ہے ایک اور اٹیک ہوا ہے سوئی جو وہاں کا نیچرل گیس نکلتی ہے پاکستان کی سب سے ایک بڑا ریزروائر تھا اس علاقے میں جس میں چار لوگوں کی جانے گئیں جس میں سے ایک جو فارمر انٹیریر منسٹر سرفراز بکٹی صاحب تھے ان کے ایک کزن اور تین لیویز اہلکار جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں ایک آئی ایڈی کا اور یہ واقعہ ہوا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اور کیج کا جو اٹیک ہوا تھا جس کے اوپر میں نے سب سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے تین دن کے بعد اس کی جو نیوز تھی وہ پھر میڈیا پہ چلی اس کے اوپر بھی سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے بہت زیادہ کردیسزم کیا ہے اور بولا ہے کہ تین دن تک یہ خبر آپ لوگوں نے روک کے کیوں رکھی کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے خیر ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے لیکن بات ہم کر رہے ہیں بلوچستان کی اور بلوچستان میں ہونے والی انسرجنسی کے واقعات کی جس طریقے سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ سوئی کے اندر ایک اور اٹیک ہوا جس میں چار لوگوں کی جانے گئی ہیں کیج کے حملے کے حوالے سے اگر میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں تو وہ یہ ہے کہ ابھی تک مجھے نہیں پتا بلوچستان میں کوئی یہ پہلا اٹیک نہیں ہوا فورسس کے اوپر تسلسل کے ساتھ یہ حملے ہوتے ہیں لیکن کبھی یہ بالکل رک جاتے ہیں شاید مہینے میں دیر مہینے میں یا دو مہینے میں ایک اٹیک ہو جائے کبھی کبھار جس طریقے سے اگر ابھی ہم بات کر لیں ٹوئنٹی ٹو کی تو اس میں کافی تیزی آئی ہے لیکن یہ بات سمجھ سے بالتر ہے کہ ان خبروں کو چھپایا کیوں جا رہا ہے سپیشلی کیچ والے اٹیک کو روک کے رکھا گیا مطلب مختلف سورس سے یقینا خبر آتی ہے میڈیا کے پاس بھی ایسا نہیں تھا کہ خبر نہیں پہنچی ہوئی تھی لیکن کیونکہ آئیس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز نہیں آیا تھا تو اس وجہ سے خبر نہیں دی کسی نے بھی خبر نہیں دی بلکہ جو خبر اگر سوشل میڈیا پہ کسی نے لگائی بھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے علانکہ بلکل جنون خبر تھی اٹینٹک نیوز تھی اٹینٹک سورسز نے لازمی بات ہے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ مختلف سورسز کے ذریعے اس کو کنفرم کرے تو بلکل ایون ایف سی کے لوگوں نے بھی کہا کہ یار اٹیک ہوا ہے بٹ ہم آپ کے ساتھ کوئی انفرمیشن اس لیے شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آئیس پی آر کا کام ہوتا ہے اس طرح کے اور واقعی میں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور ادارہ اس کے لیے وہ کرتا ہے اس کی خبر دیتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے بٹ تینگ اس کے اس میں اتنی دیر کی سمجھ مجھے خود بھی نہیں آئی تھی اور میں نے شاید آپ لوگ کو بتایا بھی تھا کہ کسی میڈیا ہاؤس نے اس خبر کو نہیں جگہ دی ابھی تک نہ ٹی وی نے نہ پرنٹ نے بٹ سوشل میڈیا کے اوپر یہ گردش کر رہی تھی پھر سینیٹر مشتاق صاحب کو یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے کافی دبنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں فلور آب دہ ہاؤس سینیٹر پاکستان میں بڑی کل کے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار مجھے آپ اس بات کا کوئی اگر جواب دے دے کہ تین دن تک کہ ٹونٹی فیفت کی رات کو یہ اٹیک ہوا اور ٹونٹی ایٹ کو جا کر یہ خبر آ رہی ہے کہ بھئی یہ اٹیک ہوا ہے اور اس میں دس جو لوگ ہیں آہ ان کی جانے گئی ہیں اور آہ اس کے علاوہ آہ ابھی آہ اگر ہم دیکھنے تو آہ غالباً اغبارات میں دو یا تین لوگوں کے آہ فینرلز کے حوالے سے خبر آہ چپی ہے کہ یار آہ فلا فلا جگہ پہ جو ہے پنجاب میں ہیں اور غالباً آہ ایک یا دو بلوجستان کے ہیں آہ جن کی خبر آئی ہے اس کے علاوہ آہ 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 میری نظر سے نہیں گزری یا کیا وجہ ہے لیکن خبر مجھے کم از کم نظر نہیں آئی میں اس آہ اس لئے یہ بات کر رہا ہوں لیکن بات صرف یہ ہے کہ آہ حالات اگر خراب ہو رہے ہیں کیونکہ حالات اچھے ہونے کی خبر بھی ہمیں یہی لوگ دیتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ یار حالات بہت بہتر ہیں آہ وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے آہ سپیک وہاں سے چل رہا ہے اور اس کا سٹارٹ ادھر سے ہے گوادر سے آہ وہاں پہ بالکل نورملسی ہے اگر نورملسی ہوتی ہے تو پھر اتنا بڑا حملہ کیسے ہو جاتا ہے اور اگر ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں آج کل کمیونکیشن کا سسٹم ایسا بھی نہیں ہے اور فورسس کا تو لا محالہ ان کا بڑا ایک سٹرونگ قسم کا سسٹم ہوتا ہے وہ کوئی آہم طریقے سے تو نہیں ہوتا کہ اگر وہاں پہ موبائل سروس کوریج نہیں ہیں یا کوئی اور چیز نہیں ہیں تو پھر آپ کہتے ہو کہ یہ خبر نہیں آتی ان کے پاس اپنا ایک سسٹم موجود ہوتا ہے اور یقینا جس وقت یہ اٹیک ہوا تو ان کے پاس کمیونکیشن کا نظام ہے اپنے جو بیک پہ ان کے باقی جگہ ہوتی ہیں جس جگہ کے ساتھ یہ ایریا لگ رہا ہے تو یقینا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں انہوں نے انفارم نہ کیا ہو کہ یہ والا اٹیک ہوا ہے یقینا کیا ہوگا یہ جو دس لوگوں کی جانے یہ ان کے پاس جو وائلس کا سسٹم ہے وہ بالکل ان کے پاس موجود ہوتا ہے سب کے پاس ہوتا ہے نارمل سی چیز ہے آج کل کے دور میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خبر اگر یہ اٹیک ہوا پھر بیک اپ بھی شاید ان کو کسی طریقے سے بھی کیونکہ میں نے یہ بات سنی ہیں بلوجستان میں جا کر لوگوں سے مختلف قسم جو کور کرتے ہیں ایشیوز کو تو وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ایسی کوئی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے تو ہیلیکاپٹر کی مدد لی جاتی ہے اور اس کے ذریعے اگر دور علاقہ ہے اگر آپ مطلب بائی روڈ مطلب جلدی نہیں پہنچ سکتے تو ہیلیکاپٹر کی ہیلپ لی جاتی ہے اور وہ اس کے طرف پر آپ کو جو سپورٹ ہے وہ پہنچتی ہے لاجسٹک سپورٹ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور تین دن تک اس کی خبر نہیں لگی مطلب افسوس مجھے اس چیز کا اور ہے ان کی جانے گئی اس کا تو یقیناً ہوتا ہے بڑت تینگ اس کے پھر آپ ان کی خبر مطلب چینہ والی سٹیٹیجی ہے یہ جس طریقے سے لداخ میں ان کا ہوا ہندوستان کے ساتھ اور ہندوستان کے بیس یا بائیس جو جوان تھے ان کے فورسس کے ان کی جانے گئی اور چینہ نے کہا کہ یار ہمیں تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو خراش بھی نہیں گئی حیرانگی تو ہوتی ہے کہ یار یہ بیس لوگوں کو آپ مار رہے تو کیا یہ ہاتھ بان کے کر رہے تھے آپ لوگ کے سامنے مطلب ممکن نہیں کیونکہ وہ ہاتھوں کی مکو گونسوں کی لڑائی تھی وہ تو کیسے ممکن ہے کہ یہ ایسے کہ مطلب یہ بالکل چپ کر کے کڑے ہوں گے اور وہ اگلے جو ہے ان کو مطلب جو بھی چیزیں انہوں نے آپس میں استعمال کی تھی وہ کرتے رہیں گے یقیناً ان کے پاس بھی بندوقیں تو نہیں تھی بٹ کوئی ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہوگی جس کے ڈنڈو سے ایک دوسرے کو انہوں نے مارا تھا تو یہ کڑے تھے اور وہ مار رہے تھے یہ تو ممکن نہیں تھا لیکن آفٹر ٹو اور ٹری منس یہ خبر پر چائنہ میں مطلب ہوئی کہاں یار یہ ہمارے پتہ نہیں تین یا چار لوگ بتایا کہ یار یہ ہمارے جو ہے یہ مارے جا چکے ہیں اس میں لداخ میں تو ایسا تو نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی خوشی کی خبر تھی بٹ دا تینگ اس کہ آپ کے جوانوں کی جانے گئی تھی آپ کا بنتا ہے کہ آپ ان کو اسی طریقے سے ٹریبیوٹ پیش کریں جس طریقے سے ان کا رائٹ ہے کہ ان کو اپنی جان دینا کوئی مزاق نہیں ہوتا بہت مشکل کام ہوتا تو اگر وہ بچارے سپاہی جو بھی تھے اس میں ان کی جانے گئی تو آپ ایک تو یہ کہ یقیناً آپ نے اس کے پیچھے مطلب ہیلیکاپٹر بیجا یا جو بھی بیجا وہ بھی بیجیا ہوگا لیکن پھر یہ خبر نہیں دینا تین دن یہ سوچ سوچتے بیٹھے رہنا کیا رب پتہ نہیں ہم نے یہ خبر دینی ہے کی نہیں دینی یہ مطلب میں سیرس بتا رہا ہوں کہ میں بڑا حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ کیا وجہ ہوئی تھی کیا ریزنز تھے اس کے پیچھے کہ اس کو اتنا لیٹ کیا گیا کیونکہ خبر تو آ گئی تھی میں نے بتایا کہ سب کے پاس یہ خبر پہنچ گئی تھی ایون پرائم منسٹر ہاؤس پہ یہ خبر پرائم منسٹر آفس میں یہ خبر پہنچی ہوئی تھی باقی میڈیا میں یہ پہنچی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ یہ ٹوٹر پہ یہ چل رہی تھی لیکن اگر نہیں تھی تو اس کی خبر نہیں تھی جو ہمارا مینسٹری میڈیا ہے جس کو الیکٹرونک میڈیا ہم کہتے ہیں اس کے اندر خبر نہیں تھی اور پھر وہ بھی کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس جب تک آئیس پی آر نہیں کہے گا ہم یہ خبر نہیں دے سکتے اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ گوادر کے ایریا میں ایک اٹیک ہوا تھا آج سے غالباً دو سال پہلے تو ہمارے اس وقت کے ادارے کے جو لوگ تھے میں نے ان سے پوچھا کوئٹا میں کیا کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہیار ہوا تو ہے لیکن جب تک آئیس پی آر نہیں دیتا تو میں آپ کو مطلب جس بتا تو دوں گا آپ کے پرسنل انفرمیشن کے لیے بٹ جو میڈیا کے لیے انفرمیشن ہوتی ہے اس کے لیے میں یہ نہیں دے سکتا پھر انتظار کیا گیا اور وہ جب اس کی خبر پراپر آئی لیکن اتنی لیٹ نہیں ہوئی تھی حالباً کچھ گھنٹے لگے تھے شاید چار یا پانچ گھنٹے یا چھ گھنٹے کے بعد وہ خبر آئی اور پریس ریز جاری ہوئی آئیس پی آر سے اور اس میں کہا گیا کہ یار یہ یہ اٹیک ہوا ہے اور یہ جو جوان تھے ان کی جانے گئے یہ شہید ہوئے ہیں اور اس اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا یہاں پر ایک عجیب قسم کی کہا کہ جی جو آپریشن کیا گیا تو اس میں تین دشتگردوں کو کر افتار کیا دس لوگوں کو انہوں نے مار دیا مطلب سمجھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کس قسم کا حملہ تھا کہ وہ زندہ پکڑے گئے اور فوج کے لوگ جو ہے وہ بچارے جانوں سے گئے خیر مطلب میرا تو ایک جو ریزن تھا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا سینٹ مشتاق صاحب کا انہوں نے بھی یہ لکھا تھا اور غالباً لاسٹ ویڈیو میں میں نے یہ بات کی تو فسٹ ویڈیو میں میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آ رہے کسی میڈیا میں میں مطلب جہاں سے مجھے پتا چل رہا تھا تو کیونکہ بالکل کنفرم نیوز تھی تو اس لئے میں نے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی ایسے نہیں تھا کہ مجھے مطلب کوئی کوئی ہوائی خبر ملی اور میں نے کہا چلو یار شروع ہو جاؤ ایسا بالکل بھی نہیں تھا لیکن خیر آ اینیوی اب شاید پتا چلے گا آ کچھ مطلب جس طریقہ جو طریقہ کار ہے پرائم منسٹر کا کہ بھئی ہم آہ ہر خون کے خطرے کا حساب لیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا جو بیانات آتے ہیں وہ آئے اور ہم ان کو چوڑیں گے نہیں مطلب جو بھی تھا یہ باتیں انہوں نے کی بھئی اس وقت تو وہ آپ کو نہیں چھوڑ رہا ہے آپ تو چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے وہ تو بات کی کہانی ہے لیکن ابھی آہ آپ جو ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑ رہے اور ایک آہ مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہاں پہ جو پوسٹے تھی اس کو خالی کیا گیا ہے بلوجستان میں تو بلوجستان میں آہ جن لوگوں نے بلوجستان کو اگر دیکھا ہوگا تو اگر آپ آہ جو آر سی ڈی ہائی وے ہے اس پہ آپ ٹریول کرتے ہیں مطلب تربت اور گوادر کے درمیان تو آپ کو پہاڑوں پہ بہت ساری پوسٹے ملیں گی بلکہ اس کو کراچی سے لے کے اور یہ تربت تک یہ سلگ جاتی ہے تو اس کے اوپر یہ تھا کہ اس کو باہلیکاپٹر بھی یہ شاید ہر دس یا پندرہ کلومیٹر کا ایریا ویسے پانچ پانچ کلومیٹر پہ تو اس کی پوسٹے ہوتی ہیں ایک بڑی پوسٹ ہوتی ہے اور پھر بیچ میں چھوٹی پوسٹے ہوتی ہے جس میں دو یا تین لوگوں کی ڈپلائی ڈپلائیمنٹ ہوتی ہے جو میں نے دیکھا اور اس کے بعد اگر کوئی بڑا ایشو آتا ہے جس طرح کا یہ تھا تو باقاعدہ بائے پھر ان کو ایر سپورٹ جو ہے وہ آتی ہے ہلیکاپٹر کے ذریعے اور باقی چیزیں ان کو جو ہے وہ کی جاتی ہے لیکن کیونکہ اس طرح کا بڑا اٹیک مجھے جتنا یاد پڑ رہا ہے غالباً ارمارہ والا تھا لیکن ارمارہ بھی کیونکہ بس کو روک کر اور وہ سیول کپڑوں میں جس طرح لوگ ڈیوٹی ختم کر کے آ رہے ہوتے ہیں اپنی چھٹیوں پہ جا رہے تھے تو اس طریقے سے کیا گیا تھا وہ اٹیک وہ ایک اور طرح کا تھا لیکن یہ کیونکہ پوسٹ کے اوپر ہوا ہے تو یہ ایک اور طرح کا اٹیک ہے کیونکہ آپ کے پاس ویپنز بھی ہیں آپ کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کے اوپر حملہ کیا گیا تو پوسٹ تو وہاں پہ مختلف ہوتی ہے جب حالات توڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو اس کو خالی کیا جاتا ہے پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار اگر ابھی ہماری پانچ کلومیٹر میں ڈیپلائیمنٹ ہے تو اس کو دس کلومیٹر تک کر دیتے ہیں یا پندرہ کلومیٹر کے ایریا میں کر دیتے ہیں لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر یہ سٹرک میس لے کے آئی جاتی ہے میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہے اس کی بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے لیکن اس وقت کیونکہ حالات خراب ہیں تو اس وجہ سے میرے خیال میں آہ شاید ڈیپلائیمنٹ مزید بڑھے یا کیا طریقہ کار ہو وہ کریں گے اور سپیشلی جو آہ دا موسٹ افیکٹر ایریا اسکیچ اور آواران یہ دو علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ عملے ہوتے ہیں اور آہ آہ بلوچتان لیبریشن آرمی اور مختلف آہ قسم کے آہ انسرجنس ہیں جو یہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں لیکن آہ ابھی اس کے بعد کیا ہوگا اور کیا اس کو روکا جائے جا سکے گا یا اس میں مزید جو آہ آہ سپیڈ ہے یہ پکڑیں گے یہ اٹیک جو ہیں آہ ابھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اور ایک چیز اور ہے کیونکہ طالبان فیکٹر کوئٹا میں اس وقت ٹی ٹی پی کی میں بات کر رہا ہوں اس کے کچھ شواہد ایسے نظر آ رہے کچھ اٹیک کیونکہ وہ کلیم کر رہے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ ہم نے ٹارگٹ کیا تو کوئٹا کے اندر ان کی آہ پریزنس اور پھر باقی بلوچستان میں جس کو ہم ساؤدرین بلوچستان کہتے ہیں وہاں پر آہ جو آہ بی ایل اے ہے یا بی ایل ایف ہے یا پھر براس ہے یا پھر مختلف قسم کے اور ارگنائزیشن ہے ان کا ایکٹیو ہونا ایک دو آہ میں کہتا ہوں کہ ٹو فرنٹ وار میں اس کو کہوں گا کیونکہ آپ نے آہ دو قسم مختلف قسم یا تین مختلف قسم کے لوگوں سے لڑنا آسان جنگ نہیں ہے آہ لیکن آہ دیکھتے ہیں آہ کہ کیا اس کو کس طریقے سے اورکم کیا جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سیپیک اس سے کتنا آہ ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی کافی متاثر ہوا ہے سیکیورٹی آلات کی وجہ سے بھی اور کچھ حکومتی پالیسیو کی وجہ سے بھی کئی دن سے آ رہی تھی کہ بلوچستان کے علاقے کیچ میں دہشت گردوں کے حملہ ہوا ہے اور اس میں آہ کئی فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں اب یہ خبر تو آ رہی تھی سوشل میڈیا پر اور اس پر کئی انگل سے گفتگو بھی ہو رہی تھی مطلب وہ جتنے موتنی باتیں وہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ آہ خود سے کوئی سرکاری سطح پر خبر نہ آئے تو پھر اس کے پر ہر کوئی اپنے انگل سے گفتگو کرتا اور یہی شروع ہو گئی بات کہا گیا کہ اتنے فوجی جوان جو ہیں وہاں پر شہید ہو گئے ہیں اور وہاں پر خبر نہیں دی جاری اور پھر یہ کہ اس میں چیک پوسٹ جو ہے وہاں پر کیچ میں اس پر حملہ ہوئے دہشت کر دوں گا اب کئی ایک نام بھی پھر سامنے آنے لگ پڑے کہ جی بی ایل اے یہاں پر جو باغی گروپ ہے ملوچستان میں اس کی طرف سے کئی گروپوں کے نام آئے پھر ٹی ٹی پی کہا گیا کہ جناب جو طریقے طالبان ہیں کل ادم اس کی طرف سے جو ہے یہ حملہ کیا گیا لیکن حکومتی سطح پر اور آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیج کے علاقے میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا اس کے نتیجے میں دس فوجی جوانوں نے اپنی جان دے دی اور دس فوجی جوان شہید ہوئے اور اس کے اوپر اس کو پور طریقے سے کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے لیکن پرابلم یہ کہ دہشت گردی کس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے ملک میں دیکھیں شیخ رشید صاحب آتے ہیں اور مو اٹھا کے یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی بڑھے گی یہ جو دن ہے یہ بس دہشت گردی بڑھنے لگی ہے دہشت گردی کا بہت خطرہ ہے آپ دیکھیں کہ بس اگلے دنوں میں دہشت گرد بہت حملے ہوں گے یہ کہہ کے وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں پھئی ان کو تو کوئی فکر نہیں وہ بس عوام کو ڈرا کے ان کو دھمکا کے اور نکل جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ تو کسی ایسی جگہ پر نہیں موجود ہوں گے جب کہیں پر حملہ ہوگا اس جگہ پر کون ہوگا جہاں پر حملہ ہوگا یا تو آگے رہنے والے وہی نوم اور فوجی جوان وہ ہوں گے اس میں مارے جائیں گے یا پھر کیا ہوگا جو عوام وہ مارے جائیں گے آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی کچھ ایسا ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے حکومتی سطح پر سٹریٹیجیز بنانے والے سٹیبلشمنٹ میں کہیں پر کسی بھی ادارے میں سٹریٹیجی بنانے والے پالیسیز بنانے والے ان کو کچھ نہیں ہوتا جو عام ہوتے ہیں آگے بڑھ کر وہ وہی لوگ شہید ہوتے ہیں وہی لوگ مارے جاتے ہیں کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس میں بہرہ چلیں یہ تو ایک بڑا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن پاکستان میں یہ ایک بہت ہی الارمنگ سٹویشن ہے کہ دہشتگردی میں بہت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ مزید حملے کرنے کے مطالق سوچ رہے تو اسی لیے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت نہ کیجئے ان کو پہلے ہی انہی کی زبان میں اگر سمجھایا جاتا تو شاید یہ والے جو نوبتیں وہ نہ آئی ہوتی لیکن ہم نے اپنی اسی پوری کوشش کر لی کہ ہم نے ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور دوستی کر کے ان کو جو ہے نا وہ اپنے بڑے آرام سے ہم یہ سمجھے تھے وہ مان جائیں گے مطلب وہ سرزمین افغانستان کے جن کو اس وقت تک یہاں تک پہنچانے والے جو ہیں وہ ہم نے کتنا ہیلپ آؤٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے پر بڑا ہم پروگرامز کر چکے ہیں وہ اب دہشتگردوں کو وہاں سے روک نہیں رہے کہ وہ پاکستان پر حملے کیوں کر رہے ہیں پھر دوسری طرف وہ جو گروپس ہیں باغی گروپس جو کہ وہاں پہ دہشتگرد گروپس بھی موجود ہیں ان کی بھی آپ دیکھ لیچے کاروائی ہیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے بس شیخ رشید صاحب آئیں گے اور کہہ کے نکل جائیں گے کہ دہشتگردی کے بہت زیادہ آئندہ واقعات ہونے والے ہیں بڑا خطرہ ہے اور بڑی alert کی سٹویشن ہے اور ہم نے alert جاری کر دیا اور کر دیا بغیرہ بغیرہ چلیں